اسلام علیکم تو کیسے ہیں اب امید اب جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے تو جناب آج آپ کے لئے لے کے ہیں چیارٹی برک ویزے کے بارے میں کیونکہ بہت سے جو ہیں وہ یوٹیوبر کہہ رہے ہیں کہ چیارٹی برک ویزہ چیارٹی برک ویزہ اور ان میں سے جو ہیں کچھ جو یوٹیوبر ہیں وہ جھوٹ موٹ کے جو ہیں وہ تھم نے لگا کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ایک پائی پیسہ بھی نہیں لگے گا اور آپ فیملی سمیت جو ہیں نا وہ یوکے پہنچ جاؤ گے تو جناب یہ بالکل غلط ہے وہ جوٹی خبریں آپ کو دے رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر ایسی بات ہوتی تو پاکستان سارا جو ہیں وہ یوکے موو ہو چکا ہوتا تو میرے حیال سے ان کو جو ہیں ایسی غلط افوائیں ایسے غلط تھم لگانے سے پہلے جو ہیں نا وہ ان چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ پاکستانیوں کے اموشنز کے ساتھ جو ہیں نا وہ کھیل رہے ہیں اپنے چند ویوز لینے کی خاطر جو ہیں نا وہ غلط جو ہیں نا انفرمیشن پروائیڈ کر رہے ہیں تو چیٹی ورک ویزا ہے کیا میں نے پہلے کافی ویلوگ سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا چیٹی ورک ویزے کا تو آج مکمل پروسس آپ کو بتاتی ہوں اور اس کے جو ہیں خرچیں کتنے ہیں تو وہ بھی اس کے جو ہیں نا وہ بھی آپ کو ساتھ بتاتے ہیں کہ چیٹی تو اس میں بھی جو ہیں نا چیٹی ورک ویزا اصل میں اس سے پہلے ٹی فائیو جو ہیں وہ کہتے تھے جو کنورٹ ہو کے نام جو ہے نا چیٹی ورک ویزے میں جو ہیں وہ آ گیا ہے اور جو ہے نا آج آپ کو لیپ ٹاپ کی سکرین پہ بھی لے کے جاؤں گے اور اگر بارہ مہینے کا یا کورس ہوتا ہے سوری کورس کہہ رہی ہوں بارہ مہینے کا یا ویزا ہوتا ہے تو اس میں جو ہے اس میں اس کے بعد آپ جو ہے نا اسے سکیل ورک ویزے میں کنورٹ کروا سکتے ہیں جب بارہ مہینے گزر جائیں مطلب ایک سال گزر جائیں اس سے پہلے آپ جو ہے نا وہ چینج نہیں کروا سکتے ہیں اس کے ساتھ پھر اپنی فیملی کو بچوں کو وہ بھی جو ہیں وہ اپنے ساتھ بلا سکتے ہیں تو اس کے سارے پروسس کیا ہے چلتے ہیں سکرین کی طرف اور آپ کو جو ہے نا پروب کے ساتھ دکھاتے ہیں چیٹی ورک ویزا واقعی اس میں ایک پائی پیسہ بھی نہیں لگتا یا ویسی جو ہیں وہ تھم نیل بنا رہے ہیں جب واقعی پیسے لگتے ہیں جس ساری ڈیٹیل آپ کو دکھاتے ہیں لائپ ٹاک کے سکرین پہ تو جس نے ابھی تک میں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویلوک یہ جناب دیکھیں چیٹی ورک ویزا یہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے گوگل پہ جانا ہے گوگل پہ جا کے آپ نے لکھنا ہے www.gov.uk یہ میں جب ایڈٹ کروں گی نا تو میں وہاں پہ بھی جو ہے نا منشن کر دوں گی یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ یہ صرف ویزے کا بھی نہیں بتاؤں گی بلکہ جو کمپنی ویزے دیتی ہیں ان کے نام بھی جہاں پہ میں منشن کروں گی جو ویزے دیتی ہے سپانسرشپ کرتی ہے وہ بھی جہاں پہ منشن ہوگا چیٹی ورک ویزا ہے کیا چلتے ہیں لائپ ٹاپ پہ دیکھیں آپ نے لکھا ہے اس کے بعد یہ چیٹی ورک ویزا جو ہے نا آجاتا ہے اس کا اوورویو ہے الیجیبیلٹی ہیں ڈاکومنٹس ہیں جو میسٹ پروائیڈ تو یہ ساری ڈیٹیل جو ہے نا آپ کو ساتھ جو ہیں آپ کے چلتے ہیں پہلے چلتے ہیں اوورویو پہ کیونکہ میں یہ میں چیک کرتی رہی ہوں تو اسی لیے یہ ساری ڈیٹیل آئی ہے سب سے پہلے چلتے ہیں جی اوورویو پہ یہ آگیا اوورویو تو اس میں بتائیں جی آپ کو یہاں پہ سے سٹارڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ ڈیٹیل سٹارڈ ہوتی ہے تو آ جاتا ہے جی you can apply for temporary work charity worker visa if آگے آ جاتا ہے جناب میں آپ کو ساتھ نہ تھنا آپ ظاہریں پڑے لکھی ہیں تو ساتھ ساتھ تھوڑا سا میں بھی آپ کو بتاتی چلی you want to do unpaid voluntary work for a charity کے یہاں پہ آپ اگر جو job کرو گے تو voluntary بھی آپ job کر سکتے ہو اس کے پیسے جو ہے نا آپ نہیں لے سکتے volunteering کر سکتے ہیں job کیونکہ جب آپ یہ job کرو گے تو جو ہیں آپ کو تجربہ ہو جائے گا آپ کے پاس experience ہو جائے گا تو next جو job کریں گے نا تو آپ کے لیے وہ helpful ہوگا تو جناب یہ انہوں نے لکھا ہوئے اس کے بعد جناب یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جناب یہ آ جاتا ہے کہ وہ آپ سے کچھ question کرتے ہیں data check کرتے ہیں کہ یہ جو visa ہے اس کے بارے میں تو یہ بھی لکھا ہوئے کہ اس سے پہلے t5 کہتے تھے یہ دیکھیں charity work visa t5 پہلے سے t5 کہتے تھے لیکن آپ جو ہیں وہ temporary work charity جو ہے نا ویزہ اس میں جو ہے نا یہ charity ویزے میں جو ہے نا وہ یہ convert ہو چکا ہے تو جناب یہ sponsorship آ گیا ہے اس کا تو sponsorship کے لیے جو ہے یہاں پہ sponsorship میں آپ کو یہ چاہیے کہ جو بندہ آپ کو sponsorship بیجے گا proper اس کے پاس وہ license ہونا چاہیے sponsorship کا جو کام آپ کر رہے جس ویزے پہ آپ آئے ہو آپ نے وہیں کام کرنا ہے کوئی اور کام آپ جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے ہو تو جس کے پاس وہ sponsorship مطلب جو proof کے ساتھ ہوگا نا جس کو license ملا ہوگا تو وہیں یہ کام کر سکتے ہیں how long you take اور اس کے بعد اگر آپ نے extra time آپ کو چاہیے تو appointment لے کر time زیادہ کروا سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو جو ہے نا وہ جانا پڑتا ہے یہ home office کے دفتروں میں یا آگے پیچھے جو ہے نا دفتر بنی ہوتے ہیں جب آپ اس کام میں پڑھیں گے تو آپ کو automatically پتا چل جائے گا کہ یہ کیا ہے آگے آجاتے ہیں جی getting a decision تو decision یہ ہے یہ تین ہفتے کے اندر اندر اگر آپ جو آٹھ سائیڈ یوکی او یوکی سے باہر ہو تو تین تین ہفتے کے اندر اندر آپ کو اس کا decision مل جاتا ہے اور اگر آٹھ سائیڈ یوکی او کو تو آٹھ ہفتے کے اندر نا یہ decision آپ کو جو ہے نا مل جاتا ہے تو اس کی cost پہ آ جاتے ہیں کہ اس کی cost کتنی ہے تو جناب آ جاتے ہیں your partner children will each need to pay the application fees pay the health care surcharge یہاں پہ سب سے پہلے نا پارٹنر اور بچوں کی بات بات میں کریں گے پہلے آپ کی کرتے ہیں کہ آپ کو health surcharge جو ہے نا nhs کی fees جو ہوتی ہے وہ six ہنڈر ٹونٹی فور پاؤنڈ جو ہے نا پر year کی اگر یہ ہے یہ ایک سال کا ویزا تو یہ پر year آپ کو six ہنڈر ٹونٹی فور پاؤنڈ جو ہے نا یہ پر year آپ نے جو ہے نا وہ ان کو provide کرنے ہیں تو اس کے علاوہ جی آپ کی جو ہے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہونے چاہیے یہ بھی آپ کو بتائیں گے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہونے چاہیے application fees جب آپ نے اپنے paper submit کروانے ہیں تو آپ کی جو ہے نا each person applying is 298 pounds جو ہے نا وہ آپ کی each person ایک بندے کی جو ہے نا یہ فیس ہوگی 298 pounds جو ہے نا یہ فیس آپ کی نا بن جاتی ہے اس کے علاوہ how long you can stay آپ یہاں پہ کتنا رہ سکتے ہیں وہیں ایک سال رہ سکتے ہو چودہ دن اس کے اوپر جو ہے نا اگر آپ رہنا چاہے ہو تو وہ بھی رہ سکتے ہو اس کے بعد جناب آ جاتا ہے what you can or cannot do آپ کیا کر سکتے ہو اور کیا نہیں کر سکتے ہو یہ ساری ڈیٹیل بھی لکھی ہوئی ہے یہ آپ جس ویزے پہ آئے ہو اسی پہ کام کر سکتے ہو اس کے علاوہ اور کسی پہ نہیں کام کر سکتے اس اس کے علاوہ اگر آپ نے ایکسٹرا کام کرنا ہے تو 20 hours جو ہے نا آپ ایکسٹرا کام کر سکتے ہیں لیکن اسی وہیں charity work ویزے پہ جس پہ آپ آئے انہوں اسی سے relevant اگر کوئی جاب ہوگی نا تو آپ کام کر سکتے ہوگی اگر آپ کروگے تو یہ law کے خلاف ہے یہ بائی لائیجے آپ کام کئی اور دوسرا کام نہیں کر سکتے ہو اس کے بعد جناب آ جاتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے آہ یو کان یو کاناٹ ہاں بالکل اس کے بعد یہ ہے کہ آپ جو نہیں کر سکتے public fund نہیں لے سکتے take a permanent job دوسری کوئی اور job آپ نہیں لے سکتے receive any payment for work جو ہے نا یہ آپ ساری جو ہے نا وہ آپ دیکھیں یہ آپ کو پتا چل جائے گا اس کے بعد آ جاتا ہے جی eligibility eligibility میں دیکھتے ہیں اس میں کیا ہیں یہ چکرین the eligibility for a temporary work charity work visa you must have a certificate of sponsor reference number from the UK sponsor have enough money to support yourself اس میں لکھا ہے کہ جو اس میں کہ جو آپ کو sponsor کر رہے ہیں نا تو ان کا reference number جو ہے نا وہ آپ کو ساتھ میں چاہیے اور اس کے ساتھ جو ہے نا آپ کا جو bank balance ہے آپ کے bank میں ایک ہزار دوسو ستر پونڈ جو ہے نا وہ must ہونے چاہیے وہ یہ نہیں ہے کہ یہاں کی گورمیٹ آپ سے لے گی وہ آپ کی safety کے لیے ایک ہزار دوسو ستر پونڈ جو نا وہ کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ اگر آپ کو emergency ان کی ضرورت پڑ جائے پیسوں کی تو آپ کہاں سے لے کریں گے اس لئے آپ کے پاس اتنے پیسے جو ہے نا بارہ سو ستر پونڈ یہ must آپ کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے certificate of sponsorship یہ ساری details جناب ان کی بھی لکھی ہوئی ہے ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو اسی لئے جو ہے نا میں یہ تھوڑا تھوڑا جو ہے نا آپ کو پڑھ سنا دیتی ہوں اس میں بھی جائیے money to sport yourself کے آپ کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے proof ہونا چاہیے بارہ مہینے کو ویزے یہ بار بار نا وہیں چیزیں جو ہے نا وہ دھرا رہے ہیں چلتے ہیں documents کی طرف کے documents کیا ہیں یہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس میں documents آپ کو کیا provide کرنے چاہیے your certificate of sponsorship reference number جو ہے نا وہ آپ کو ظاہر ہے جب sponsor کرتے ہیں تو ان کا reference number بھی وہاں پہ جو ہے لکھا ہوتا ہے valid passport valid passport آپ کو اپنا valid passport دینا ہے اس کے علاوہ اپنا جو ہوتا ہے وہ ID card جو ہوتا ہے شناطی card جسے آپ بولتے ہیں شناطی card ہوتا ہے ساتھ جناب آپ کی تصویریں ہوتی ہیں یہ sponsorship جو آپ کو بھیج رہے ہیں اس کا reference number ہوتا ہے اور اگر آپ کے بچے آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ لکھا ہو ہے with your partner or children اگر آپ بچے آ رہے ہیں تو ان کے partner آ رہے ہیں تو ان کی بھی جو ہے نا یہ ساری document جو ہے نا ان کو یہ چاہیے تو یہ detail آپ نے پڑھنی ہے ساتھ اس کے علاوہ ٹی بی ٹیسٹ جو ہر ایک کے لیے important کرا دیا گیا ہے ٹی بی ٹیسٹ آپ نے کروانا ہے اگر آپ جو ہیں married ہے تو اپنا جو ہیں وہ certificate لازمی جو ہے نا ساتھ attach کرنا ہے بچے ہیں تو ان کا ان کے جو ہیں birth certificate وہ یہ سارے یہاں پہ لکھی ہوئے ہیں نا آپ نے وہ read please کر لینا سب سے زیادہ بات جہاں پہ یہ آتی ہے کہ extend your visa آپ visa extend کروا سکتے ہو جا نہیں کروا سکتے یہ جو ہے نا مزے کی بات ہے یہ important بات ہے تو یہاں پہ چلتے ہیں کہ جی آپ visa apply you can apply to extend your temporary visa temporary work charity work visa تو جناب آپ اپنا visa جو ہے نا وہ extend کروا سکتے ہو لیکن اس وقت کروا سکتے ہو جب یہ بارہ مہینی آپ کا ایک سال complete ہو گیا تب آپ جو ہے نا وہ اپنا visa جو ہے نا وہ convert کروا سکتے ہو جو دیکھیں یہاں بھی بھی لکھا ہوا ہے تو فیز جو ہے ظاہر اسی بات ہے پھر فیز change ہوگی ہر چیز جو ہے نا آپ کی change ہوگی تو apply to extend your charity visa تو یہ یہاں پہ آکے سارے پیپر آپ نے لگا کے تو یہاں پہ آکے جی جناب آپ نے اپنے پیپر submit کر دینے ہے تو آپ کو پتا چل گیا ہو جناب آپ کو اس بات کا جواب مل گیا ہوگا کہ اس میں پیسے لگتے ہیں جا نہیں لگتے ہیں اور یہاں پہ جب میں نے ایک بندے کی فیز بتائیے کہ ایک بندے کی فیز جب apply کرنے کی جی ہے nhs کی فیز ہے تو فی پرسن اگر آپ کے تین بچے ہیں تو تین بچوں کی بھی فیزیں اتنی ہوں گی اور ان کی nhs کی فیزیں ہوگی پارٹنر کی فیز ہوگی تو یہ جواب تو آپ کو مل گیا ہوگا کہ جو یوٹیوپر نے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ایک پائی پیسہ بھی نہیں ملے گا اور family smite ادھر آیا جائیں گی تو جھوٹ ہے تو ان پہ لانت بیجا کریں کیونکہ لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو میں کیا کہوں مجھے سمجھ نہیں آتی میرا تو دماغ ہی گھوم جاتا ہے ایسے سن کے تو وہی میں نے دیکھا تھا ایک یوٹیوپر نے لگایا تھا تو میں نے کہا لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہی ہے تو چلیں ان کو صحیح انفرمیشن دیتے ہیں کیا ہے حالانکہ میں اس پہ ایک میں ویڈیو بنا چکی ہوں پراپر یہ طریقہ میں دکھا چکی ہوں لیکن پھر میں نے کہا ہے میں نے کہا نہیں لوگ غلط گائیڈ ہو رہی ہے اتنے اتنے ویوز لوگ بیج رہے ہیں ما شاء اللہ ما شاء آپ اچھا کام کر رہے ہو یہ کام کر رہے ہو اور لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہے ہو اوپر کیا تھم نیل کیا ہے بیچ میں کیا ہے اتنے پیسے اگر لگیں تو پورا پاکستان ہی نا ادھر آجائے پورا انڈیا نا ادھر آجائے اگر ایک پیسہ نہ لگے اور آپ یوکے میں بیٹھے تو جو ہے نا یہ تا تھا آج کا ویلاغ پسند ہوئی تو لائکہ سبسکرائب کر دیجئے گا ملیں گے نیکس ویلاغ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور جناب یہ ویب سائٹ ہیں جو ویزے پروائیڈ کرتے ہیں اور سپانسر دیتی ہیں